جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ اس قدمت میں حاضر ہیں آج کے سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ دو ٹائم یا تین ٹائم جو لوگ ہم ملکنگ کرتے ہیں جانوروں کے چوائی کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور کیا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور کس جانور کو آپ کو تھری ٹائم ملکنگ پر لے کے جانا ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا یہ ایسے تو نہیں کہ جس جانور کا دل کیا اٹھا کے آپ اس کو تھری ٹائم ملکنگ پر لے کے ایسا نہیں ہے تو آج میں سب سے پہلے آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا پھر میں آپ کو اس کے کچھ نقصانات بتاؤں گا نقصانات کہہ لیں یا لیمٹیشنز کہہ لیں ٹھیک ہے جی تو میں دونوں آپ سے تذکرہ کروں گا امید ہے کہ اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کم از کم ایک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے سے تین ٹائم کی ملکنگ پر لے کے جاتے ہو تو جانور کا دودھ بڑھ جاتا ہے اچھا دودھ بڑھتا کتنا ہے میں پہلے آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا رہتا ہوں جی میرے ایکسپیرنس میں تقریباً دس سے بیس پرسنٹ تک کا فرق مل جاتا ہے ایک میں بڑی رینج دے رہا ہوں اب آپ کہیں گے دس سے بیس فیصل بہت بڑی رینج ہے گرمی کے موسم میں عمومی طور پر دس فیصل اور سردیوں میں پندرہ سے بیس پرسنٹ تک بھی دودھ بڑھ جاتا ہے ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر پاؤنٹس کی یا کیجز کی بات کی جائے تو ایک اچھے دودھ والا جانور وہ جیسے اچھے دودھ والا کونس ہے جس کا مثال کے طور پر تیس لیٹر دودھ تھرٹی لیٹر دل میں دے رہا ہے آپ اس کو تین ٹائم ملکنگ پر شفٹ کرتے ہو تو اس کا تین سے چار لیٹر دودھ بڑے آرام سے بڑھ جاتا ہے یہ ریسرچ کہتی ہے تو سب سے پہلا فائدہ تین ٹائم پر لے کے جانے کا جانور کو یہ ہے کہ جانور کا دودھ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو اس وقت پتا ہے کہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے فارمرز پریشان ہیں تو تھوڑا سا دودھ بڑھ جائے تو لاؤس کم ہو جاتا ہے یا زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے فارم کے ایکسپینسیوز پورے کرنے آسان ہو جاتا ہے تو پہلا دودھ بڑھ جاتا ہے دوسرا اگلا پوائنٹ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا دودھ کا جو فیٹ ہے کیونکہ آپ میں سے وہ لوگ جو نیسلے کو یا انگرو کو دودھ دیتے ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ جب وہ آتے ہیں تو دودھ کی پہلے فیٹ چیک کرتے ہیں یا کراچی میں آپ کو سارے ہی جانتے ہیں دودھ کی فیٹ کیا ہوتی ہے دودھ کی فیٹ جو ہے اور پروٹین جو ہے نسبتاً کم ہو جاتی ہے لیکن بڑھ جاتی ہے اب آپ کہیں گے نسبتاً کم ہو جاتی ہے لیکن بڑھ جاتی ہے کوئی سمجھ نہیں آری بات کی میں سمجھاتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پہ ایک جانور ہے جو آپ کا چار فیٹ دے رہا ہے دودھ میں فیٹ کتنی ہے چار ابھی آپ اس کی دو ٹائم ملکنگ کر رہے ہیں جانور دودھ دے رہا جی آپ کو بیس کلو میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں اس کا مثال کے طور پہ بڑھ کے بائیس کلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دو کلو بڑھ جاتا ہے فیٹ کم ہو کے تین اشاریہ نو پہ آ جاتی ہے اب آپ دیکھیں فیٹ کم ہو گئی لیکن جہاں پہ پہلے بیس کلو دودھ میں چار فیصد فیٹ تھی تو بیس کلو کا چار فیصد کتنا ہوا جی یہ آپ کا بن جائے گا تقریباً آٹھ سو گرام ٹھیک ہے جی اب اس کا بائیس کلو دودھ ہو گیا بائیس کلو دودھ کی تین اشاریہ نو فیصد فیٹ کتنی بنے گی تو یہ آٹھ سو گرام سے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو جو ٹوٹل آپ کے دودھ کی فیٹ ہے جب آپ اس کو ملک والیوم پہ دیکھتے ہو تو والیوم کے حساب سے فیٹ بڑھ جاتی ہے کہاں پہلے بیس کلو دودھ بیچ کے آپ آٹھ سو گرام فیٹ لے رہے تھے آج بائیس کلو دودھ آپ بیچ رہے ہو فیٹ آٹھ سو گرام سے بڑھ جائے گی لیکن پرسنٹیج میں تھری پوائنٹ نائن ہو گئی ہے تو دوسرا یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے جو ملک سالیڈز ہیں وہ آپ کے اوورال دودھ کے امپروو ہو جاتے ہیں اچھا تیسرے نمبر پہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ سادو کے چانس کام ہو جاتے ہیں ہمارے پاس فارم پہ مستائٹس یا سادو جو ہے وہ الحمدللہ مارا ایشو نہیں ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا سادو پہ ویڈیو بنائے آپ میں دیکھا ہوگا وہ لوگ جو مجھے پرانے کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں وہ یہ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ میں سادو پہ زیرہ بات نہیں کرتا یا ہم نے کوئی اتنے زیرہ سیشن سادو پہ نہیں بنائے حالانکہ یہ برننگ ایشو ہے میں انشاءاللہ بناؤں گا آگے ہمارا ایشو نہیں ہے کیوں نہیں ہے تین دفعہ ملکنگ کرتے ہیں جامور تین دفعہ پارلر پہ جاتا ہے تینوں دفعہ اس کے تھن ساف ہوتے ہیں ڈاٹ ساپ دین میں تین دفعہ تھن چیک کرتے ہیں تین دفعہ چوائی ہوتی ہے تین دفعہ تھنوں پہ دوائی لگتی ہے تو میسٹائٹس کے چانس کام ہو جاتے ہیں اڈر کی جو ہیلت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے سمیٹک سیل کاؤنٹ امپروو ہو جاتا ہے جامور کو ساڑو کے چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں اور اگلی بات جامور کو گرمی میں تین دفعہ ملکنگ کرنے سے اس پہ سٹریس کام ہوتی ہے کیسے اب ایک جامور ہے مثال کے طور پہ وہ پچیس لٹر دودھ دے رہا ہے یا تیس کلو تیس کلو کر لیں تیس کلو دودھ دے رہا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ اس کی دو دفعہ ملکنگ کر رہے ہیں جب وہ پارلر پہ جائے گا اپنے ہیوانے میں پندرہ لٹر دودھ لے کے جائے گا اب آپ اس کی چوائی کر دیں تین ٹائم پہ یہ دودھ دے رہا ہے تیس کلو لیکن آٹھ گھنٹے بعد جب آپ اس کو پارلر پہ لے کے جائیں گے تو اس کے ہیوانے میں گیارہ کلو دودھ ہوگا تو پندرہ کلو دودھ اٹھا کے جانا چلنا پھرنا آسان ہے یا گیارہ کلو دودھ اٹھا کے چلنا پھرنا آسان ہے تو آپ سمجھ دار ہیں کہ جو دودھ دیفنیٹی دیکھیں جی ہیوانے کے اندر دودھ ہے جانور وہ لوگ جن کے پاس جانور موجود ہیں ملکنگ کے ٹائم پہ جب جانور ملکنگ پارلر میں جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کے ہیوانے میں دودھ چلنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے وہی جانور جب ملکنگ کروالیتے ہیں واپس اپنے شیڈ پہ جاتا تو بڑے ریلیکس ہوگے جا رہا ہوتا ہے بزاری بات ہے اتنا سارا وزن اتر گیا اور وہ لوگ جو جانور جنہوں نے رکھے ہیں جانور کی ملکنگ کا ٹائم دو سے تین گانٹے لیٹ ہو جائے روٹین سے جانور بالکل بولنا شروع کر دیتے ہیں چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ وزن ہوتا ہے وہ ان کے ہیوانے پہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بلکنا شروع کر دیتے ہیں تو بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو آپ نے ریلیکس کرنا تو تین ٹائم پہ آپ اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے آپ بڑے آرام سے اس کا لے سکتے ہیں سب سے بڑا ایڈوانٹی یہ ہے کہ ٹاکسک میسٹائٹس جو زہریلہ شروع جسے کہتے ہیں یہ عمومی طور پہ تین ٹائم ملکنگ میں جلدی پکڑا جاتا ہے اور جانور کی ٹریٹمنٹ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ دو ٹائم ملکنگ کر رہے ہیں تو بارہ گھنٹ اگر مثال کے طور پہ ابھی آپ جانور کی ملکنگ کر کے گئے ہو تو اس کو میسٹائٹس ہو گیا شیڈ میں جاتے ہو بیٹھتے ہو آپ نے بارہ گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرنا ہے نا اگلی ملکنگ پہ تو ٹائم کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس لیے ٹری ٹائم ملکنگ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ٹو ٹائم ملکنگ سے بہتر ہے اچھا اب اس کے نقصانات کی ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی لیمٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی یہ نہیں ہیٹ سٹریس شدید گرمی اب شدید گرمی کے موسم میں اگر آپ کا ملکنگ پارلر شیڈ سے تھوڑے فاصلے پہ ہے تو جانوروں کو دن میں تین دفعہ چلا کے بعض اوقات میں نے ایسے فارم بھی دیکھے ہیں جہاں پہ جانور دھوپ میں چل کے جاتے ہیں اور ملکنگ پارلر تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دھوپ میں ہی واپس آتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو سٹریس آپ نے گرمی کے موسم میں دے دی ہے جانور کو یہ بجائے فائدے کی الٹا نقصاندے ثابت ہوتی ہے اب کچھ فارم ایسے ہیں جہاں پہ پارلر بلکل پاس میں یہ سامنے پارلر بنا ہوا ہے یہیں سے نکلنا ہے یا ساتھ ہی چلے جانا ہے ملکنگ کروا کے واپس آ جانا ہے کوئی ڈسٹنس نہیں ہے اور روشنی کا مسئلہ بھی نہیں ہے دھوپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ جہاں پہ پارلر ایک فارم میں جانتا ہوں جہاں پہ انہوں نے فارم بنایا اور فارم بناتے ہوئے خیال نہ کیا پارلر کو ملکنگ شیڈ سے کافی دور بنا دیا جانورز وہاں پہ جاتے ہی تھک جاتے تھے تو یہ چیز بھی آپ نے جب شیڈ بناتے ہیں اس کا خیال رکھیں اگر پارلر دور ہے اور جانورز کو دھوپ میں جل کے ملکنگ کے پارلر میں جانا پڑتا ہے تو تین ٹائم ملکنگ ذرا سوز سمجھ کے کرنے پڑے گی سیکنڈی جب جانور ملکنگ پارلر پہ جاتے ہیں تو پہلے وہ ہولڈنگ ایریا میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جانور جو پارلر میں لگ جاتے ہیں ان کی ملکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پچھلے ویٹنگ لسٹ میں اس کو گرمی لگے گی اور الٹا آپ کہیں گے یار یہ گاؤٹ صاحب نے تو کاتھا دودھ بر جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے تو ایچ ایک پرابلم جو ہیں آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں نمبر تین اگر آپ کے پاس اوورکراؤنگ ہے جانور دس ہیں دس کی جگہ رکھنے کی ہے آپ نے پندرہ ٹھونسے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کوئی خاطر خار ریزلٹ جی ہے آپ کو نہیں ملے گا چوتھے نمبر پہ یہ جو بڑی سیٹ اپس ہیں بڑی ڈیریز ہیں وہاں پہ عمومی طور پہ ہر ملکنگ پہ لیبر چینج ہو جاتی ہے دوپہر کی ملکنگ پہ سٹاف اور ہے رات کی ملکنگ پہ اور دن کی ملکنگ پہ سٹاف اور ہے تو ان کو لیبر کی اخراجات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ہمارے ہاں جو چھوٹے فارمرز ہیں جن کے پاس پچاس سو ملکنگ میں ہوتی ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ملکنگ پہ دو یا تین بندے رکھے ہیں دو ٹائم ملکنگ بھی وہی کر رہے ہوں گے اور تین ٹائم ملکنگ بھی وہی کر رہے ہوں گے لیکن جہاں پہ ہزار پندرہ سو جانور کی ملکنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہر ملکنگ پہ عمومی طور پہ ٹیمیں چینج ہو جاتی ہیں تو ایک الیدہ ٹیم کا بندوبست کرنا پڑے گا پورے ملکنگ کے لیے تو وہاں پہ لیبر کے ایکسپینسز جہاں آپ کو ایڈ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ٹری ٹائم ملکنگ پہ جائیں گے جانوروں کی چوائی پہ جو مشین پہ لگنے والی بجلی ہے انرجی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دودھ کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ چلدر میں ڈالتے ہو اس کو تھنڈا کرنے پہ بھی آپ کی کاؤسٹ ہے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کے وہ لیبر کی کاؤسٹ لگ رہی ہے بجلی کی کاؤسٹ لگ رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو ملکنگ پارلر پہ مشین کی کاؤسٹ لگ رہی ہے تو دودھ کتنا بڑھ رہا ہے اور ادھر سے کاؤسٹ کتنی بڑھ رہی ہے اس کو آپ نے دیکھنا اور پھر سیت سرا کرنا ہے کہ کیا آپ تھری ٹائم پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں ہمارے پاس کیونکہ لیبر کا ایشو نہیں ہے ہمارے پاکستان میں لیبر ویسے چیپ ہے سستی ہے اور دو ٹائم ملکنگ بھی انہوں نے کرنی ہے تین ٹائم بھی یہی کر رہے ہوتے تو ہم تین ٹائم پہ چلے جاتے ہیں اب وہ کون سا جامور ہے جس کو تین ٹائم ملکنگ پہ لگانا ہے پندرہ لیٹر والا جامور ہم اس کو تین ٹائم ملکنگ پہ آجے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور اکنومکلی وائیبل بھی نہیں ہوگا تو کم از کم ہماری پریکٹس یہ ہے کہ پندرہ لیٹر والے جو پلس چلے ہم اس کو تین ٹائم ملکنگ پہ ڈال دیتے ہیں اسے ہمیں پائدہ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ آج کے سیشن سے آپ کو کافی ایٹلیس ٹیسین کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یار دو ٹائم ملکنگ کریں یار تین ٹائم ملکنگ کریں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ بات کی نماز ادا کریں السلام علیکم